مغلیہ سلطنت میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان پر سلسلہ آلیہ نقش بندیہ کے بزرگوں کا فیض رہا ہے حضور مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کام کیا آپ کے وصحال فرما جانے کے بعد آپ کے سامزادے حضرت خاجہ خازگان خاجہ محمد معصوب رحمت اللہ تعالیٰ جو حضرت مجدد الفیسانی کے بیٹے بھی ہیں آپ کے مرین بھی ہیں آپ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں آدھ ان کا یومِ وسال ہے یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں حضرت خاجہ 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 محمد معصوب رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں خبر ہی نہیں ان کی قربانیاں دیکھئے ان کی دینی خدمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس موقع پر ذرا غور کرنا کہ حضرت خاجہ 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 محمد معصوب رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مجدد الفیسانی کے سابدادے ہیں آپ نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے صرف تین ماہ میں قرآن پاک حفظ فرمایا تین ماہ میں قرآن پاک حفظ فرما لیا اور اس کے بعد اگلی پھر تعلیم کو جاری لکھا قرآن حدیث فیق تمام علوم حاصل کیے حتیٰ کہ جب مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا اس کے بعد پھر آپ جانشی بنیں حضرت خاجہ محمد معصوب رحمت اللہ علیہ وہ ہے کہ آپ کے مریدین میں سے دو نام ایسے ہیں جو وقت کے بادشاہ گلرے ہیں ایک بادشاہ جسے شاہ جہاں کہا جاتا ہے اور دوسرا بادشاہ وہ ہے حضرت عورنگ زیو عالمگی رحمت اللہ تعالیٰ یہ دو عظیم بڑے بادشاہ جو حضرت خاجہ محمد معصوب رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت خاجہ محمد معصوب شیخ کامل اہل سنت و جماعت کے عظیم مفسر عظیم مبلل عظیم صوفی بزرگ کہ جن کی بارگاہ میں برے سغیر کا شہنشاہ شاہ جہاں ہاتھ جڑ کے بیٹھتا تھا نہیں سمجھے آپ عورنگ زیو عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ جن کے بارگاہ میں آتا ہے کہ وہ بارگاہ صدی کے مجدد گجرے ہیں وہ بھی حضرت خاجہ محمد معصوب آپ کی بارگاہ میں آتے تھے شاہ جہاں جو حضرت خاجہ محمد معصوب علیہ رحمہ کی تعلیم و تربیت سے اتنا متاثر ہوا اور آپ کے حکم سے جرحاں گوھر کرنا کہ ہمارے بزرگوں کے کام کیا تھے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کیسے فرمائی پورے برے سغیر میں حضرت خاجہ محمد معصوب علیہ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ پر شاہ جہاں نے تین لاکھ مساجد تعبیر فرمائی کتنی تین لاکھ مساجد اور ایک لاکھ مدارس کائن فرمائے اتنا کام ہوا ہے شاہ جہاں کے دور میں حضرت خاجہ محمد معصوب علیہ رحمت اللہ علیہ آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کی وجہ سے اور ہزاروں نہیں لاکھوں میں آپ کے مرید تھے تو حضرت خاجہ محمد معصوب علیہ رحمت اللہ علیہ آپ جب حج کے لئے گئے تو آپ کے ساتھ تقریباً سات ہزار متقدین مریدین اور خلافہ تھے تو آپ کو رخصت کرنے کے لئے وقت کا بادشاہ آیا شاہ جہاں وقت کا بادشاہ اب بحری بیڑے تھے جن پہ سوار ہو کے حج پہ جایا کرتے تھے تو حضرت خاجہ محمد معصوب علیہ رحمت اللہ علیہ پانچ جہاز کرائے پہ خود خاجہ صاحب نے لیے اور دس جہاز جو ہیں وہ شاہ جہاں نے توفے میں پیش کیے اپنی طرف سے جس پہ سوار ہو کے وہ جاجے کرام تشریف لے گئے حج کے اوپر تو آپ تشریف لے گئے حج پہ گئے پھر آئے وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا دو سال کا عرصہ گزر گیا دو سال کا عرصہ گزرا اس سفر میں اور ایک سال آپ حرمین شریفین ٹھہرے حضرت خاجہ محمد معصوب علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریفین میں رہا مکہ المقرمہ میں رہا مدینہ المنورہ میں رہا حضور نے مجھ پہ اتنا کرم فرمایا اتنا کرم فرمایا کہ میں نے مدینہ شریف میں حرمین شریفین میں جب حج کے موقع پہ آپ تشریف لے گئے فرمایا حضور نے مجھے آٹھ مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیدار سے آٹھ مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اپنے دیدار سے مشرر فرمایا حضرت خاجہ محمد معصوب علیہ اور آپ پر جو کل بھی انکشافات ہوئے جو روحانی آپ کی منازل تیہ ہوئی جو آپ کو حضور نے عروج اتا فرمایا وہ باتیں آپ نے اپنے مکتوبات میں تحریر فرمائی ہیں کاش کہ ہم اس کو پڑھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ حضرت خاجہ محمد معصوب رحمت اللہ تعالیٰ جو مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے ہیں انہوں نے کیا کیا تحریر فرمایا دید کا کام کیا انہوں نے اور بادشاہوں سے بھی دید کا کام لیا بادشاہوں سے بھی دید کا کام لیا آج ہماری حالت کیا ہے جہاں تک ہمارا اثر رسوک ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کام نکل جائیں کوئی رشتے دار کے جو کام اٹھتے ہوئے وہ نکل جائیں جو برادری کے معاملات ہیں وہ نکل جائیں یا محلے کے جو مسئلے ہیں وہ نکل جائیں کاش کہ ہم نے دین کے بارے میں سوچا ہوتا یہ بزرگوں نے اگر رابطہ کیا بادشاہوں سے انہوں نے آگے زاندوط اللہ مستعق کیے ہیں تو ان سے ذاتی کام نہیں لیا دین اسلام کا کام لیا ہے اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے حضور کا ملاد ہم بنا رہے ہیں